اس سکھ کی کار میرے ہاتھ ٹھیلے سے ٹکرا گئی تھے جس میں میری کوئی گلتی نہیں تھے وہ نشے میں تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میرا ہاتھ ٹھیلا توڑ دیا امیروں کو غریبوں کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا لیکن ساٹھ سال پہلے اس آدمی کے باپ دادا ہمارے غلام ہوا کرتے تھے پورا ہندوستان ہمارا حکم مانتا تھا میں اپنی تیموری نسل کو بھولا نہیں ہوں بے عزتی برداشت کرنے کی بھی حد ہوتی ہے ایک تیموری کا تھپڑ برداشت کرنا آسان نہیں ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز انڈیا اور آج داستان زفر سلطان کی جو کی آخری مغل بہدر شاہ زفر کے بھائی مرزا بابر کے منجھلے بیٹے تھے زفر سلطان کی رگوں میں یوں تو تیموری خون تھا لیکن انگریزیت انہیں راس آگئی تھی وہ باکپن سے ہی انگریزی لباس اور انگریزی رہنسہن کے شوقین تھے انہوں نے انگریزی اسٹائل اتنا پسند کیا کہ ان کے لیے خاص طور پر لال قلعے کے اندر ایک بنگلہ بنبایا گیا جو کی انگریزی ڈیزائن کا تھا لیکن یہ بنگلہ بنباتے وقت زفر سلطان نے شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن انگریز فوج اس پر بھی بمباری کر سکتی ہے 1857 میں جب انگریزوں نے مغل سلطنت کو مٹایا تب ایسا ہی ہوا زفر سلطان کا بنگلہ انگریزوں کی بمباری کے حد میں آنے لگا تو وہ اپنی اندھی ماں کو ایک بیلگاڑی میں بیٹھا کر اجمیری گیٹ سے نکل کر کرنال کی طرف چلے گئے انگریز اور گرجروں کے حملوں سے بچ کر بھاگے شہزادے زفر سلطان رات کو ایک گاو کے باہر کھلے میں ہی سو گئے اور صبح اٹھے تو دیکھا کہ گاڑیوان دونوں بیل کو لے کر چمپت ہو چکا ہے انہوں نے کچھ دور آگے جا کر جاتو کے ایک گاو میں شرن لی زفر سلطان نے گاو والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا گاو والوں نے انہیں کھانے کے لیے تو دیا لیکن کھانا پینا کرانے کے بعد مغل شہزادے کے سارے زیورات اور قیمتی سامان لوٹ لیے اس لوٹ پاٹ کے دوران گاو والوں نے زفر سلطان اور ان کی ماں پر بھی حملہ کیا جس میں دونوں بے ہوش ہو گئے تھے اور جب ہوش آیا تو زفر سلطان نے خود کو جنگل میں پڑا پایا ان کی ماں کے سر پر لاتھی کی چوٹ سے خون بہ رہا تھا وہ درد کے مارے کرہاتی ہوئی بولی بیٹا میں ہندوستان کے بادشاہ کی بھابی ہوں میرا نصیب دیکھو کہ میں ایک جنگل میں مر رہے ہوں مجھے ایک قفن تک نہیں ملے گا یہ کہتے ہوئے ان کی جان نکل گئی زفر سلطان نے لکڑیوں کی نوک سے گڑھا خود کر کسی طرح اپنی ماں کو دفنا دیا ماں تو دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن زفر سلطان کے زندگی اب موت سے بھی بتر ہو گئی مگل خاندان کا وہ شہزادہ جو کبھی اپنے انگریزی لباس اور رہن سہن کے لیے مشہور تھا اب فقیر ہو گیا تھا وہ بھیق مانگ کر دو جون کی روٹی کا انتظام کرتا اور مجار کے پاس سو جایا کرتا تھا شہزادہ زفر سلطان اب دردر کی ٹھوکرے کھا رہا تھا اور بھٹکتے بھٹکتے بمبئی تک آ پہنچا اس کے بعد حاجیوں کی خیرات پر وہ مکہ چلے گئے دس سال تک زفر سلطان نے خیرات کے سہارے مکہ میں ہی دن گزارے لیکن اللہ کے گھر میں بھی جب روحو کو سکون نہ ملا تو زفر سلطان نے کراچی کا روح کیا زفر سلطان کراچی تو آ گئے تھے لیکن دل میں اب بھی دلی ہی بسی ہوئی تھی وہ اور بات تھی کہ دلی اب مگلوں کے ہاتھوں میں رہی نہیں وہ انگریزوں کی ہو چکی تھی لیکن شہزادے کی یادوں سے مگل سلطنت کا وہ خواب جاتا بھی تو کیسے جسے تیمور نسل نے سیکڑوں برسوں تک جیا خیر دل نہیں مانا تو زفر سلطان نے کراچی سے دلی کا روح کیا تو دیکھا کہ وہاں ریلوے سٹیشن بن رہا تھا اب دلی میں رہنے کے لیے ان کے پاس لالکلہ تو تھا نہیں نہ ہی کوئی اور ٹھکانا تو زفر سلطان نے اسی ریلوے سٹیشن پر اینٹ گارہ اٹھانے کا کام کرنا شروع کر دیا محنت مشکت سے شہزادے نے کچھ پیسے جوڑ لیے اور ایک ٹھیلا کرید لیا اب آگے کا قصہ بے حد روچک ہے تو دھیان سے سنیے گا اٹھارہ سو ستاون کے ودروہوں کے بعد آخری مگل کے خاندان کی بربادی کی کہانیوں پر کئی کتاب لکھنے والے خواجہ حسن نظامی چاننی چوک سے دریہ گنج کی طرف یوں ہی گھومنے جا رہے تھے یہ قصہ انہوں نے خود کچھ اس طرح بیعا کیا خواجہ حسن نظامی نے دیکھا کہ شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ ایک بزرگ مسلمان کو کونوں سے بری طرح پیٹ رہا ہے وہ بزرگ پہلے تو پٹا رہا لیکن بعد میں جب برداشت کے باہر بات ہو گئی تو اس بزرگ نے سردار کو ایک مکہ مارا بڑی سی داڑھی والے اس مسلمان بزرگ کا وہ ایک مکہ اتنا زوردار تھا کہ اس سردار کی ناک ٹوٹ گئی اب ماملہ عدالت میں جا پہنچا چونکہ اس قصے کو اپنی کتاب میں بیعا کرنے والے حسن نظامی خود وہاں موجود تھے تو انہیں بھی کوٹ میں گواہا کے طور پر بلائے گیا کوٹ میں اس بزرگ مسلمان نے صورتحال بتاتے ہوئے کہا اس سکھ کی کار میرے ہاتھ ٹھیلے سے ٹکرا گئی تھی جس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی وہ نشے میں گاڑی تیزی سے چلاتا آیا اور میرا ٹھیلہ توڑ دیا امیروں کو غریبوں کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا لیکن ساٹھ سال پہلے اس آدمی کے باپ دادا ہمارے غلام ہوا کرتے تھے پورا ہندوستان ہمارا آدیش مانتا تھا میں اپنی تیموری نسل کو بھولا نہیں ہوں بیزدتی برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے جب میں نے مارا تو بزدل کس طرح بھاگ کھڑا ہوا ایک تیموری کا تھپڑ برداشت کرنا آسان نہیں ہے حسن نظامی اسے شخص کو پہچان تو گئے تھے پھر بھی انہوں نے پیشکار سے اس بزرگ مسلمان کی شخصیت دریافت کی تو وہ شہزادہ زفر سلطان نکلا انگریزوں کے ہاتھوں برباد ہوئی مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کے خاندان کے زندہ بچے سدسیوں کی انگنت کہانیاں ہیں جو مزدور قاریگر کرمچاری بن کر واپس دلی میں رہے اور زندگی بسر کی یہ کہانی انہی میں سے ایک ہے تو کیسی لگی یہ کہانی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پسند آئی تو شیئر بھی کریے ایسی ہی روچک کہانیوں کے لیے آپ سبسکرائب کریں ڈیلی باز انڈیا